ملتے ہیں ہم سے پربو ہائے ہم اُنہیں نہ اُن کو نہ ہائے رہے ست دیوست آگ ملتے ہیں ہم سے پربو ہائے اُن کو نہ ہائے رب کی اُنہیں ملتے ہیں ہم سے پربو ہائے رہے ست دیوست آگ ملتے ہیں ہم سے پربو ہائے رہے ملتے ہیں ہم سے پربو ہائے رہے ملتے ہیں ہم سے پربو ہائے رہے ست دیوست آگ ملتے ہیں ہم سے پربو ہائے رہے جیسی دیوست آگ ساتھ نوماں دین اُن کے شمطہ میں کوئی کمی ہے نہیں پادتہ میں ہمارے کمی رہے ان کی شمتہ میں کوئی کمی ہے نہیں پاتھتہ میں ہمارے کمی رہ گئی ان کی کروڑا میں کوئی کمی ہے نہیں یکتہ میں ہمارے کمی رہ گئی ان کی کروڑا میں کوئی کمی ہے نہیں پاتھتہ میں ہمارے کمی رہ گئی بھگوان کے پاس جب ہم آپ تھے تب ہی بھگوان سے ہم نے اپنے وعدہ کیا تھا اے پرہو کبھو کی تاری کردہ نر دے ہی ایک بار ہم کو آپ نر کا شریر دیکھ دیجی بھگوان نے کرپا کر کے ہم کو آپ کو جب نر کا شریر دیا مانوں کا شریر دیا تو اس سمیں ہم نے آپ نے بھگوان سے کہا تھا کہ نر کا شریر جب ہم کو آپ کو ملے گا ہم آپ بھجن کریں گے پوزن کریں گے بھو سے پار ہونے کا ادھم کریں گے لیکن جب چلنے لگے ہم آپ بھگوان سے کنا ہم لوگوں نے کچھ کہا تھا کیا کہا تھا اے بھگوان اگر ہم بھومنٹل پر جائیں اور بھول جائیں تو ہم کو آپ یاد دھرا دیجئے گا بھگوان نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو ایک بار یاد دھرا دیں گے جیو نے کہا اگر ہم دوبارہ بھول جائیں تو کنہ یاد دھرا دیں گے بھگوان نے کہا ٹھیک چلو دوبار یاد دھرا دیں گے جیو نے کہا اگر ہم دوبارہ بھی بھول جائیں تو تبارہ یاد دھرا دیں گے بھگوان نے کہا چلو بھئیہ تمہارے کہنے سے ہم تم کو چار بار یاد دھرائیں گے لیکن چار بار جب یاد دھرائیں گے تب بھی جب تم نہیں سملو گے تب ہم پاچویں بار تم کو یاد نہیں دھرائیں گے تب پھر پناہ چوراسی کے چکر میں تم کو دھکتا مار دیں گے جیو نے کہا آپ ٹھیک ہے پرہو ایک ہی بار آپ سعودان کر دیجئے گا تب ہی پریادت ہے ہم آرہ آپ کا جب یہاں پرادر بھاو ہوا جنم ہوا سب سے پہلے ہمارا آپ کا انگ جو ہے کمجور ہونے لگا گلنے لگا پچاس سال کے بعد کا سمجھ جب آیا تو سریر گلنے لگا ہم نے آپ نے کیا کیا چمن پراس کھا کر کے اس کو پونہ پوشٹ کر دیا نہیں نہیں ابھی ہم جوان ہیں او صدی کا شیو نہیں کیے پونہ جوان ہو گئے ترنت بھگوان نے دوسری بار بھی آیا دھر آیا دسن بھی نام تو نے درپیو کیا ہے داعت توڑنے لگے اب تو دے ہو گئے بھجن کرو بولے نا بڑھیاں داعت لگوائے لے گویں پیسہ کھلچ کہیں ابھی دتوان وہ ہے دتوان زیادہ کٹھوڑ بار تیوارہ پھر بھگوان نے جو ہے کسارہ کیا انگم گلتم پلتم کنڈم سر کا بال سویت کرنے لگے اکھو ساؤدھان ہو جاؤ بھجن کرو بڑھیاں سے ڈائی لگوائے لے کریا ہو گئے اب ہی تم جوان ہے اب بھگوان نے چلتھی بادیسارہ کیا کمر سے بھی کمجور کر دیا آکھ سے بھی تم دکھائی پڑنے لگا اب تو بھجن کرو بیٹھ کے آرام سے نہ ہی لینس ڈالوائے لے بڑھیاں چسما لگائے لے لیکن بھجن نہ کرو پانچویں بار بھگوان اب یاد نہیں دھرائیں اب کیا کریں گے بھئیاں لے جائیں گے جب یمدود لوگ تو وہاں پر پھر پرطاڑیت کریں گے اور اس کے بعد 84 کے چکر میں ہم کو آپ کو دھکتا مار دیں جاؤ اسی میں کھوکر سوٹر بن کے اپنا جیون یاپن کرو جلچر تھلچر بن کر کے پڑے رہو تم اسی کے لائک ہو راجت اس حساب سے جیون ہم آپ یاپن کرتے ہیں سب کام کو کرنے کے لیے ہمارے آپ کے پاس سمائے ہے لیکن بھگوان کا بھجن کرنے کے لیے سمائے کسی کے پاس نہیں ہے کتنا دیو بھجن کرنا چاہیے ایک گھڑی آدھی گھڑی آدھو میں پنی آدھ اکتلسی سنگتی سادھو کی ہرہی کو پیت رہا سدھارا جا ایمانداری سے دیکھئے جیسے ہی آپ سو کر کے اٹھتے ہیں سو کر کے اٹھتے ہیں کسی کو ہم آپ دوست نہ دیں کسی ہاتھ سے ہم کو آپ کو کرم کرنا ہے اس لیے اپنے ہاتھ کو دیکھ لو کسی کو جس سے ہم آپ دوست نہ دیں وہی اتوہار مو دیکھے رہے اب اکرے بات کا اوپر ایک بات پیر ہم آپ بڑھاؤیں اس سے پہلے تو سبھی ماتا کو پرڑام کر دیں سمدر بسنے دیوی پرابتستنا منڈلے بسم پتنے نمسکر بھیم پادس پرشم چھمسو میں یہ دیوی جی آپ کے اوپر ہم نتکریہ کریں گے آپ کے اوپر اپنا چرن رکھیں گے آپ ساکچار پربرم پرماتما بھگوان نارانی کی پاٹک محسی ہیں دیوی چھما کرنا ماتا کو پرڑام کر کے آگے بڑھو اب کیا کرنا ہے بولے جو اپنے سے بڑے ملیں اپنے سے جو بڑے ملیں ان کے چرڑ کا بندن کرنا پرارم کر دیں اپنے سے جو چھوٹے ملیں ان کو ہیدے سے لگانا پرارم کر دیں اور اسی دوران کرتے کرم کرن ہوں بھی دھی نانا امن راکھن ہوں جہاں کرپا اپنا پرتیک کام کرتے رہیے نتکریہ بھی کرتے رہیے اسمانیتیاد بھی کرتے رہیے جن پسنوں کو اپنے گلے میں رسی ڈالا ان کی سیوہ بھی کیجئے ماتا پتا کی سیوہ کیجئے بہن بھائی کی سیوہ کیجئے پورے پریوار کی سیوہ کیجئے ہاتھ سے کرتے کرم کروں بھی دھی نانا اور من راکھن ہوں جہاں کرپا ندھانا اب آپ کا کیا بیگڑ گئے آپ امام داری سے بتا جی نہاتے تو روز ہیں لیکن اس بھاو سے نہائیے کہ ہم بھگوان کی سیوہ کرنے جا رہے ہیں کھاتے تو روز ہیں لیکن اس بھاو سے کھائیے کہ پرساد بھگوان کا ہے اس میں تم سیدھا ڈال دیجئے اب جو کھالتو اس میں برباد کرنے کا نیم ہج دو چار گناس چھوڑ دیتے ہیں جب پرساد سمجھیں گے تو اس میں چھوڑیں گے نہیں بھگوان کو ارپیت کر کے بسطرہ بھوشا اتیاد بھی دارو کیجئے اس میں تک کوئی دوست نہیں رہے گا لیکن ہم آپ پڑھتے کیا ہیں سننے پر سننے بڑھاتے جا رہے ہیں اور سامنے انکھ لکھنا ہی بھول گئے ہیں اچھا بھائیہ سننے پہ سننے چاہے جتنا بڑھا جتا بڑھاتے بڑھاتے کیتنا ہوئے ہیں رام نام یک انکھ ہے سب سادھن ہے سوننے اور انکھ بے تچھو ہوت نہیں انکھ رہے دس گھوننے سادھن پر سادھن تو کر رہے ہیں لیکن پرتیک سادھن میں بھگوان کو جوڑ کر کے آگے بڑھئے رام نام روپی انکھ لگا کر کے بڑھئے آپ کا انہم گناہ وہ بڑھتا جائے گا لیکن آج کل کا نیم کیا ہے اچھا ہوا تو ہم نے کیا کچھ گلت ہوا تو بھائیہ بھگوان کا منجور لائے گا اس حساب سے جیون یاپن کرنا چاہیے جن کی مرتو نشتت ہے ان کو جادہ سے جادہ قطع سننا چاہیے ان کو جادہ سے جادہ بھگوانوں کا کرتن کرنا چاہیے جادہ سے جادہ ان کو ایک آنت میں بیٹھ کر کے منن کرنا چاہیے کہ کس لیے ہم اس دلہ دھام پر آئے ہیں اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے جن کی مرتو نشتت ہے اس کو جادہ سے جادہ بھگوان کے نام کا کرتن کرنا چاہیے ہماری آپ کی عوستہ کا بھی بھاغن ہوا ہے انچاس برس تک تو ہم کو آپ کو آگن میں بھوجن کرنا چاہیے پچھ شروع سے لے کر کے انچاس برس تک ہم آپ آگن میں بیٹھ کر کے اپنے بھوجن کریں اب اتنا ہی نہیں بھومی پر بیٹھ کے الٹھی پلٹھی مار کر کے بھوجن کریں جو کی یہ نیم ہی ہمارے آپ کے گھر سے قائم ہوگا ہو گیا جہاں ہم تھا تھے وہیں لائک دائیں گے جہاں ہم سوئی تھے وہیں لائک دائیں گے اور جب بھن یعنی پچاس میں آپ پربیش کیجئے تب کیا کرنا ہے اب ساودھان ہو جائیے آدھی آئیو آپ کی بیتیت ہو گئی اب یہ کیاون باون تیرپن یعنی بھن 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 میں مت جائیے کم سے کم دہلی سے باہر نکل کر کے بھائٹھنا سیکھ لیجی اب آپ سے جو رائے لے رہے ہیں ان کو رائے دیجی جو نہیں کچھ پوچھ رہے ہیں ان کا مارگ پرشست کرنے کی کوشش مجھ کیجئے جیادہ بولیں گے تو لوگ کیا کہیں گے ون سٹھ سٹھ یک سٹھ یہ سٹھی آئی گئیں جب دیکھا تب بک 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 یہ رہا ہے اواتمہ جادے مارگ درسندے لگوا تکاو کریں بھئیہ ستتر پار دیں گے اب انہیں لائی چلا ٹیبول والے گھرم کا آؤ وہیں انہیں ٹائم سے بھوجن ہو جندہ ہی دیں گے کونوں کام کرے جات ترانت یہ بینہ پوچھے رائے سلاح دے راگت اے سب دن ہم کو آپ کو دیکھنا نہ پڑے اس لئے ساوہ دان ہو جائیے بھجر کیجئے وارتہ ہم پرچھتی کو پینگے ہیں ہم سے آپ سے کوئی بارتہ لاب کرنا نہیں چاہ رہا ہے تب بھی ہم آپ کیا کرتے ہیں تدھ پینمونچتی آسا پینڈم اپنے گھر کا پینڈ چھوڑ کے ہٹنا نہیں چاہتے ہیں چار بیر چھا ساس تر تھارہ خوران کا نیڑے سناتے ہوئے سری سردیو جی مہاراج کہتے ہیں ایتنا ہی نہیں یوگی نام ڈرپ نرڈی تم یوگیوں کے بیچ میں ہم نے بیٹھ کر کے نرڈی کیا ہے جس کی مرکتو نشچت ہے نشچت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بھگوان کے نام کا کرتن کرنا چاہیے سری پریکشن جی کہتے ہیں سب تاہم جی ویتا بہ دی ہم تو ایک سب تاہ کے مہمان ہیں کتنا کرتن کر پائیں گے اسی سکدیو جی کہتے ہیں راجن تھکڑانگ نام کے ایک راجہ تھے جو سوربنسی سمراد تھے راج کاج میں اتنا مستر تھے ان کو جھانے ہی نہیں رہا اپنے تن کا مرکت دیوتا وہاں سے چل پڑے بسشت جی کو جب پتا چلا کہ راجہ کچھ ہی دیور کے مہمان ہیں تو انہوں نے جا کر کے بتایا راجن دو گھڑی کے مہمان آپ ہو ہو سکے تو موتی کا اپائے کرلو راجہ نے کیا کیا اپنے پتر کو راجہ بنا دیا سویم سرجو کی گود میں جا کے بیٹھ گئے آچمن کر لیے بھگوان کا گودان باد کرنے لگے اور گتوان ابھایم بھری دو گھڑی میں ہی وہ بھگوان کے دھام میں پہنچ گئے اب آپ تو ایک سفتہ ہمارے سامنے رہیں گے آپ کے موتی میں کوئی سندھے ہو اے ہی نہ ہی راجن جن کی مردتو نشتیت ہے اس کو گیا کرنا چاہیے جت آسنو جت سواسو جت سنگو جت اندریہ اس کو گیا کرنا چاہیے جت آسنو جت سواسو اپنے سواس پر نیانتن کرنا چاہیے پرانہ رام کرنا چاہیے جت سنگو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا بھیاست کرنا چاہیے پہنے سے جائسے کربہ سنگ ویسے بنے جائسہ کھاو ان ویسا بنے من ان سودھی بڑھیا ہونے چاہیے سنگ اچھا رکھنا چاہیے پرانہ اچھا ہوگا اور جب ان سودھ نہیں ہوگا سنگ سودھ نہیں ہوگا آپ کا جیون کبھی سودھ ہو ہی نہیں سکتے جت آسنو جت سواسو جت سنگو اور جتے اندریہ جو دس اندریہ ہیں ان کو یہ بہر موکھی ہیں ان کو انتر موکھی بناو یہ جیبیا جو ہے نانا پرکار کا پکوان کھانا چاہتے ہیں اس کو کھلاو لیکن کون سا پکوان کھلاو جو بھگوان کو بھوگ لگایا جا سکے وہ کھلاو اس کے اطرق بولے اور کوئی بسٹ اس کو دینا ہی نہیں ہے کان سوڑیلہ سنگیس سننا چاہتا ہے سناؤ سننا چاہتا ہے بھگوان چرچہ اس کو پریم سے سناؤ بھگوان کی گوڑان باد بھگوان کا گوڑان باد سناؤ پریڈام یہ ہوگا کہ بہر موکھی جو اندری ہے وہ انتر موکھی ہو جائے ہماری آپ کی آنکھیں جو ہیں اچھا اچھا دیکھنا چاہتی دکھاؤ مٹھ مندروں میں لے جاؤ بھگوان سے سندر تو کوئی ہی ہی نہیں جنہوں نے آپ کو آپ کو شریر دیا ہے بھگوات بھام میں جا کر کے اس کو بھگوان کا سترک درسن کر دیں بہر موکھی ندری ہے ہمارے آپ کے پیر جو ہیں ہمیشہ ہی دردر بھاگنا چاہتے ہیں ان کو بھگاؤ کہاں پر وہ لے جاؤ تیر تو اس کو چودہ کوسی پنچ کوسی چولہ سی کوسی پریقربہ کرا دیں اسی لیے ہم کو آپ کو یہ سریر ملا ہے پہلے ملا ہے ہاتھ ملا ہے اس لیے ہاتھ ہمیشہ اٹھتا رہتا ہے اس کو اٹھاؤ اس کو ایسے جھکاؤ اس سے دان کرنا سیکھو اسی لیے پرماتما نے ہم کو آپ کو یہ ہاتھ دیا ہے رامہ رام ہو جائے تینے لگے جی بھی آ رامہ رام ہو جائے کرنا لگے جی بھی آ رامہ رام ہو جائے تینے لگے جی بھی آ رامہ رامہ رام ہو جائے تینے لگے جی بھی آ ہاتھ ڈی ڈی ڈ villages موسیقی 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 تو ہمارے گاؤں میں پہلی بھاگبت ہو رہی ہے تو اس لئے ہم گئے تھے وہاں دیکھنے تو آپ بھی سنیے دیکھیں کتنی اچھی طرح سے بھاگبت ہو رہی ہے تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو یہ ویڈیو بھاگبت والی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیس ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے اور جالس زیادہ ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے اور اگر کیلی فیلیٰ بھائے دوستو